میں فرحان آئی ایم بی سے آج میرے ساتھ سیف احمد بینک کرے اسلامی فائننس کے ایکسپرٹ ہے تو آئی ایم بی تبارے میں بہت بات جانتی ہے یہ فتح کرنا ہے کہ آگے کیا ہوگا اور ایسی کمپنیاں بہت آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ ایک سال کے بعد ایک اور کمپنی آئے گی اور آپ سب ہی جا کے پھر انویسٹ کریں گے تو خیر ہوا الگ بات ہے تو میں پہلا کوششن سیف بھائی سے پوچھنا چاہتا ہے کہ سیف بھائی آپ نے یہ کہا کہ آپ بہت سالوں سے منصور صاحب کو جانتے ہیں اور آپ نے بہت بہت طرح ملا دی تو کبھی آپ کو یہ شک نہیں ہوا کہ یہ سخص کے اندر اس ٹائپ کی چوری کرنے کا فطرت موجود ہے کچھ ایسا لگا کیا جاننا وہ میں نہیں کہوں گا کہ میں اس کو جانتا تھا اس کو ملا تھا جاہر میں بھی پانچ بار پانچ شے بار ہو سکتا ہے تو جاننا لگ ہے جیسے آپ جانتے ہیں تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ 2013 غالباً میں اپرل میں سالہ پیپر کو میں پڑھتے رہتا ہوں میں اپردو میڈیا بھی پڑھو کرتا ہوں تو اس میں مجھے ایک نظر آئی اپرل 2013 غالباً وہ کٹنگ میرے پاس بھی ہے کہ اس میں یہ ٹائی ایڈویٹیزمنٹ آرٹیکل کے طور پر ایڈویٹیزمنٹ تھا کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے ایسے لوگ آئی آئی میں کے نام سے ایک کمپنی جو انویسمنٹ کمپنی کھولا ہے اور یہ اسلامیک طور پر چلا رہے ہیں اور فلا فلا چاریٹیبل کام کر رہے ہیں تو مجھے اس وقت وہ آرٹیکل میں نے نوڈ کیا ہے کیونکہ اس کی اس لئے کیونکہ میں اسلامیک فیننس فیل میں ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اسلامیک بینکنگ اور فیننس انڈیا میں ایک ورڈین ایریا ہے ایک نیو ٹیٹری ہے اور یہاں ضرورت ہے اس کی ہماری پوپلیشن کے ساب سے مسلم پوپلیشن کے ساب سے ڈیمانڈ بھی ہے لیکن آپشنس بہت لیمیٹیڈ ہے اس کے بہت وجوہات ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ ایکسپرٹس یہ فیل میں بہت کم ہے گورنمنٹ ریگولیشن بھی بہت ہی ہمارے لئے نیکیٹیو ہوئے ہیں تو پھر بھی ایک محنت ہے ایک مجاہدہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفنیٹلی ڈاؤٹ ہوا کی کیونکہ میں یہ شخص کو نہیں جانتا تھا جو بھی اسلامی بینکنگ اور فائنینٹس میں جو انویسمنٹس میں انڈیا میں جو کام کر رہے ہیں یہ سب پونزی کم نیز آنے سے پہلے ہیرا گول آئی ایم ایم بی ڈینٹ یہ سب آنے سے پہلے جو بھی تھے اور اب بھی جو بھی جنیوین ہی آپ اپنے انگلیوں میں گن سکتے ہیں کتنے ادارے ہیں پورے انڈیا میں میں یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں کیونکہ کنے چنے لوگ ہیں تو یہ بندہ پہنچنا اور کیونکہ اس سے پہلے میں گلف میں کام کرتا تھا اسلامی بینکس میں اور وہاں کے بھی اینرائی سے مجھے اچھے جو اس فیلڈ میں ہیں مجھے تعلق ہے تو یہ بندہ کے نام میں نے کبھی سنا نہیں تھا تو میں نے اس وقت غور کیا تھا تو اس کے بعد آئی ایم ایک آنا شروع کریں پیپروں میں ہاں تو وہیں پہ آ رہا ہوں میں تو وہ آرٹیکل کے فوراں بات 2013 میں ایڈز آنے شروع ہوئے سالہر میں اور آپ کو پیمپلٹ ہر جگہ دکھنے دیئے اور آپ کو جیسے رمضان میں جو جو ٹائمنگ کے کلندر آپ کو آئی ایم اے کے ملنے لگے آئی ایم اے کے کلندر موف میں باتے گئے تو دیفنیٹلی 2013 کے آخر میں ہر بار آئے ایم اے وز ویری وزبا اور وہ جو کہتا تیرہ سال میں نہیں سمجھنا تیرہ سال ہو سکتا ہے اس کے پانچ دس کسٹومر تھے انویسٹر تھے مائٹ بی ٹرو ان ڈاٹ بٹ ریلی پبلک میں آنا وہ 2013 کے بعد ہوا تو جب یہ جب یہ ہونے لگا تو ہم نے شہر کے بڑے علماءوں سے کانٹیک کیا اس میں سے بڑے بڑے علماء نے ان کو بھی اس وقت یہ کمی کے بارے میں معلومات ہوئی تھی ہو گئی تھی تو ایک حضرت جس کا منام لوں گا مفتی احتخار صاحب خاص میں یہ بینگلور کے ان کا بھی جمعت علماء کرناٹک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اور بہت بڑے مفتی ہیں شہر کے سب جانتے ہیں ان کو اور بسم اللہ نگر محلے میں بسم اللہ نگر کے جو مدرسہ مشہور اس کے انچارج ہیں ہیڈ ہیں تو ان سے میں نے رابطہ کیا کیونکہ میں اسی ایریا کبھی رہنے والا ہوں تو انہوں نے بھی نوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنا چاہیے تو انہوں نے ان کو ہاں 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 دیفنیٹی کیونکہ جب وہ آرٹیکل سے تو تھوڑا ڈاوٹ آیا پھر جب ان کے جو اشتہارات آئے اور پیمفریٹس آئے مثال کے طور پر ایک پیمفریٹ پہ اس نے یہ لکھا تھا کہ انگریزی اور اردو میں دونوں ترجمہ تھے اس میں جیسے آپ سرمایہ کری کرے حلال سرمایہ کری جس میں آپ کو پانچ سے لے دس فیصد مہنہ تک منافع ملے گا تو میں نے کہا یہ تو صاف حضرت مفتی افتخار صاحب سے صاف کہا ہے کہ یہ صاف سودی ہوا کیونکہ یہ ہاں لکھ رہا ہے کہ پانچ سے دس کیونکہ اس کو اتنی بھی نولیج نہیں تھی وہ سوچ رہا تھا کہ میں ویریبل ریٹ دکھاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فکس نہیں ہے لیکن اس نے ایک مینمم فلور لگا دیا مینمم یعنی ایک اماؤنٹ لکھ دیا پانچ پرسنٹ پانچ تا دس فیصدی آپ کو نفع ملے گا نفع دیا مرے پاس ہے پام پلیٹ پروف کے طور پر تو وہ سب دیکھ کہ مفتی افتخار صاحب بھی یہ تو غلط ہے تو اور اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کا سرمایہ ہمارے پاس محفوظ ہے حالانکہ اسلامی انویسمنٹ کا ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ جب آپ انویسمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تب آپ اپنا پرنسپل بھی ڈاو پر لگاتے ہیں اگر آپ اپنا پرنسپل سیف رکھیں گے یا وہ آپ کو گیرنٹی دے گا کہ آپ کا پرنسپل سیف ہے وہ بھی حلال نہیں ہو وہ حرام ہو جائے گا تو یہ سارے چیزیں اس کے اشتہارات میں آتے تھے تو وہ دیفنیٹلی یہ غیلت ہے تو مفتیف دکار صاحب نے ان کو لکھا اور وہ فوراں ان سے ملنے آیا اور جب ان سے ملنے آیا تو میں بھی مجھے بھی بلائیا گیا تو ایسے ہی تین چار سیشن ہوئے یا چار پانچ تو ہر سیشن میں ہم نے اس کو بتایا کہ یہ فلا فلا چیز ہو رہی ہے تو اس نے اظہار کیا کہ مجھے معاف کیجئے تو میرا جاننا ان کا یہی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور اس نے لکھا بھی بخائدہ معنی مجھے آپ حضرت مفتیف دکار صاحب سے کہتے تھے کہ آپ جیسے حضرات کی ہمیں ضرورت ہے آپ ہماری اصلاح کریں آپ ہمیں راستہ دکھائیں اور بخائدہ ایک بار میں نے پورا کوششنیر ان کو لکھے بھیجا مفتی تیخار صاحب کی ذریعے ان کے لیٹر ہیٹ پہ اور اس نے جواب بھی دیا آئی ایم اے کے لیٹر ہیٹ پہ ہر چیز میں اس نے اپنی غلطی کو مانا اور پھر اس نے اس چیز کو چینج کیا اپنے جو کانٹریکس کو حلال بنا تو اس لئے آپ آئی ایم اے کو دیکھیں گے آخر آخر میں اس کے کانٹریکس اور اشتیارات میں کوئی غیر چہری چیز نہیں ہوئی لاسٹ میں کیونکہ وہ ساری چیزیں ہم نے اس کو بتایا اور اس نے اس کو اسلاح کی یہ یہ تو ہم لوگ جو پروفیشنلز ہیں وہ بول سکتے نا کیونکہ علماء حضرات تو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہوگا ان کو بھی پتا ہونا چاہیے ہر پبلک کو پتا ہونا چاہیے لیکن جو ایکسپرٹ ہے جو چارڈ اکاؤنٹ ہے فینینشل آنلیسٹ ہے بینکر ہے اس کو بتایا کہ 36% پر آنم یہ تو ایمپوسیبل ہے اگر ہوگا تو پانزی سکیم ہی ہوگا کیونکہ شہر مارکٹ میں آپ کو 20% مشکل سے ملتا ہے دو ٹین پوائنٹس تھے ہم نے اس کے بعد یہ میٹنگوں کے بعد علماء کی مجلسیں بھی ہوئیں جس میں میں بھی شریک تھا اور آئی ایم اے کو ڈسکس کیا گیا اور ایک مجلس مجھے یاد ہے پورے شہر کے بڑے علماء بھی تھے میں بھی تھا کچھ اور ایک دو ایکسپرٹس بھی تھے پروفیشنلز اور آئے مسٹر منصور بھی تھا اور اس کی ٹیم بھی تھی نہیں وہ آئے تھے وہ میٹنگ میں علماء ایک مدد سے میں آئے تھے اور وہاں پہ میں قویشننگ ہوئی تھی اور میں نے قویشننگ لیٹ کی تھی کہ آپ اس وقت یہ کہا تھا منصور نے کہ میں میں اس لیے اتنا نفع دے رہا ہوں میرے لئے چار تین چار پرسنٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں گولڈ گھانا سے کریتا ہوں گانا سیم چیز جو ہیرہ گولڈ کی فاؤنڈر بولتی تھی تو گانا سے لیتا ہوں پندرہ پرسنٹ مجھے پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ میں لیتا ہوں اور اسی لیے میں آرام سے چین چار پرسنٹ دے سکتا اور مجھے بھی آرام سے میرے خرچے نکال کے میں دے سکتا ہوں تو میں نے اسی وقت اس کو کھٹ کے کہا کہ یہ بیکواس ہے مجھے نولیج ہے بولین بزنس کا گولڈ سلور بزنس کا آپ کو ڈیفنیٹلی ٹین پرسنٹ کم ملے کا باہر لیکن وہ آپ کو انڈیا میں لے کے آنے کے لیے ٹین پرسنٹ کسٹم جیوٹی بھرنا پڑے گا تو آپ کا نفع نہیں ہے زیادہ زیادہ بولین بزنس والوں سے پوچھے جو تاجر ہیں آپ سمگلنگ کر رہے اگر آپ سمگلنگ بھی کر رہے ہیں سمگلنگ کرتا بھی تھا تو وہ بھی غیر شہری ہوا اصل بات کہاں پہ پہ پہنچتی ہے ہلال ہم نے اسی لئے علماء اکرام کے پاس اس بات کو لے کے کہے تھے کیونکہ حلال حرام کو تیع کرنا اور اس کے اوپر فتوہ دینا اور اس کے اوپر بات جی آئی آئی ترینک چھو کیونکہ سٹارٹنگ میں وہ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا آپ کو ایک دوسرا ایک پوائنٹ سے بولتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے ان کو چھوڑ دیجئے جو میجوریٹی مسلم انویسٹر ہیں کچھ بولتے ہیں نائنٹی پرسنٹ تک ہیں جو بھی ہے وہ نمبر ابھی ہمارے سامنے آئیں گے بٹ اگر آئے میں یہ کہتا ان انٹریسٹ بیسٹ ان انٹریسٹ آف تری پرسنٹ پر منت تری تو فائی پرسنٹ پر منت ان انٹریسٹ تو یہ کیا یہ مسلمان لوگ ڈالتے ہو سکتا می بھی وان او ٹو پرسنٹ آف تیم تو یہی اس کا آنسر آف تیمیٹلی وہی تو اور مجھے کیوں کی آف تیمیٹلی 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 سنے آمین کریکم اب کواری Sawi choo کوئی گو کوئی گو میں آپ کو ریزن بتایاتا ہوں ایسی اللہ فرمند کی کنی Twelve گیک ک Jimmy آنیٰ سے اس آنیٰ س defender آ só سب مدل دوسرے بھی جو فیو پیپل ہی اسلامی بینکنگ نولیج کے انڈیا میں انہوں نے بھی لکھا جیسے منی لائف کو سچیتا دلال جو فیموس ایکٹیویسٹ ہے فنانشل ایکٹیویسٹ ہے ریپورٹر اس کو لکھنے والے مینی تھا لیکن میرے جاننے والے تھے ہم سب ملکے لیکن بھیجنے والے کوئی شہر کے بڑے مفتیاء اکرام ایک فتوہ جاری کے انڈیا میں نے بہت کوشش کی کہ ایک کامن پلیٹ فارم پہ آکے شہر کے بڑے مفتیاء اکرام ایک فتوہ جاری کرے کہ یہ کمپنی حلال نہیں ہے لیکن وہ انفرشنٹلی ہونی پائے یہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ کومن ایک پورے علماء مل کے ایک فتوہ نہیں دے پائے لیکن بہت سے علماء جن کے نام میں میں لے سکتا ہوں نے فتوہ دیا اور کومنٹ کیا کہ یہ غلط ہے جیسے کئی کئی علماء نے اس کو غلط خرار دیا ایک ایکسپرٹ میں نے بتا ہے علماء فتوہ دینا ان کا کام کیے نہیں جب ہماری بات کون سنے گا پبلک میں کیونکہ حلال کے مسئلے میں حلال حرام مفتی کا کام وہی ہے تو اسلام میں وہ طریقہ ہے بہت سے کنٹریز میں شریعہ بورڈ ہے حلال حرام فوڈ سٹیفکیشن انڈیا میں بھی کچھ کمپنی شروع ہوئے ہیں بہت سے سری لانکا میں ہے ساؤت آفریکا میں ہے ملیشیا تو بہت سے کنٹریز میں ہے اب وہاں پہ مفتی ہیں جو سائن کرتے ہیں ڈاکیومنٹ کی یہ کمپنی کے پروڈکس حلال حرام ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہیں جو ایکسپرٹ ہیں بائیولوجی ایکسپرٹ ہیں جو فوڈ ایکسپرٹ ہیں وغیرہ وغیرہ کیمس ہیں وغیرہ تو یہاں کے مفتی اکرام بھی ایکسپرٹ کو پوچھے کیونکہ یہ مسئلہ تھا فائنائنس کے بارے میں انویسمنٹس تو انہوں نے مجھے کنسلٹ کیا ایک شریعہ بورٹ کا بھی آغاز ہونے والا تھا جس میں میرا نام تھا کچھ لائر بھی تھے کچھ سی اے بھی تھے ہمارے کمیونٹی کے تو وہ کنسلٹ کرتے ہیں ڈیفنیٹلی لیکن وہ کنسلٹ کر کے پھر وہ سوچ کے فتوہ دیتے ہیں اور فتوہ دیئے بہت سے میں نام بھی لوں گا جیسے مفتی سلمان مزہری ایک ینگ مفتی ہے انہوں نے کئی ویڈیوز بھی دالے آئے میں کے خلاف وہ بھوٹا آیے میں لگ prophets وہ ایک سکل و darkest میں ہوں جانچے کی بھی اور اور کہ ہا دیتے ہیں بہنچہ کی جeking کیا فبزای اس پرامرڈلی對不對 میں تر v liquریس کو پاہ کرتے ہیں میں بھروٹ80 کرنگ رہا مزید جن핑度 ہوتا جس Balkانر کے حwick نئی پ幾乎 میں بھروٹin ہے میں ترددت آپ کے حانے lider ندبی صاحب ابھی بھی ان کا ایک ویڈیو آیا ہی ویڈیو آیا کلیر ریزن کی کیوں یہ پانزی ہے شریح حساب سے پورا ایک رسالہ نکال ایک ایک یہ لکھا وہ میں نہیں کہہ سکتا بات یو نو ڈیفنیٹلی موسیقی شاید ایک شریح بورڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جدید مسائل ہے نا انویسمنٹ فائنائنس کے ریلیٹڈ ان کو ایک شریح بورڈ بنایا جائے جس میں آپ لوکل ہی بنایا آپ اتنا نیشنل لیول تک مجھ جائے اور ریجنل میں ہو جائے کرناٹکا کے لیے ایک شریح بورڈ بنایا جس میں ریاست کے بڑے مفتی اکرام ہو اور وہ چاہے تو کچھ ایکسپرٹ لائر چارڈ اکاؤنٹرنس اسلامی بینگنگ ایکسپرٹ وغیرہ سے انکو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں بہت وہ اپنا وہ پلیٹ فارم سے اگر وہ فتوہ دیں گے آج کے بعد جو بھی کم نی آئے گی مارکٹ میں اور جو چل رہے ہیں مارکٹ میں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میری بھی کچھ ادارے ہیں جو اسلامی بینکنگ میں میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں پبلک کو میری بھی کچھ ادارے ہیں میں اسلامی فائنائنس فیل میں ہوں اور میرے بھی کچھ ادارے ہیں جو مارکٹ میں چل رہے ہیں ان اداروں کو بھی اور میں نے جو ادارے شروع کیے کیونکہ میں اسلامی بینکنگ فیل سے ہوں میں نے کام کیا ہے ہر ادارے میں ایک شریعہ بورڈ ہے میرے اور ہر جو وہ بزنس شروع کرنے سے پہلے ہم نے سارا آپریشن علیماء اکرام سے ان کی تائد ان کے فتوے لے کے اور ان سے اپرویل لے کے ہم نے شروع کیا میرے پاس وہ سب ہے پھر بھی ایک ایسا جب شریعہ بورڈ بنتا ہے جو اگزسٹنگ ادارے ہیں ان سے ان کو بلا کے پوچھیں کہ آپ ہمیں تفصیل سے آپ کا آپ کا آپریشنز بتائیں آپ کی تاریخیں بتائیں اور آپ کے اخد دکھائیں اور پھر ہم اس کے اوپر سٹڈی کر کے ہم اس کو جواز کا فتوہ دیں گے یا نہیں دیں گے یا آپ کو بدلنے کو کہیں گے پھر تب تک آپ چلیں لیکن ہمارا فتوہ کا انتظار کریں پورے اداروں کے لئے وہ کریں جو اگزسٹنگ ہیں اور جو آنے والے ہیں تب یہ مسئلہ انشاءاللہ کچھ حد تک سال ہوگا کیونکہ عوام وہ جو شریعہ بورڈ کے فیصلے پر چلے گی کیونکہ نہیں ہے کیونکہ لیا کیونکہ جو پر چلے گی ملتا ہے کہ یہاں ملتا ہے ایسا ایکسپرٹس ہیں انڈیا میں ان کو کمیشن کئی کو نہیں کرتے شریعہ بورٹ کا اتنا بریلینٹ اگزامپل ہے مسلم پرسل اللہ بڑھت کا سٹیٹیوٹری بورٹ تو نہیں نا بات اس کے بات سنتے ہیں ان کے خلاف بھی میں انسٹینٹیبل تلاک ان کے خلاف بھی ایسا جو صاحب صاحب بول رہے ہیں ہم لوگ بھی شریعہ بورٹ کا یہ کنسٹیوٹ کرنا میں تو صاحب صاحب کو میں یہاں چھ میں ان کو ریکویس کرتا ہوں کہ انیشیٹی لے ہم سب ملکے جیسے الیکشن کمیشن میں جو میجورٹی ڈیسیشن سے ہوتا ہے وہ ایسا کچھ کہا تو کرنا ہے میں تو بھرواد ہو جاتا ہے آپ مجھے پوچھ رہے تھے نا کہ یہ پانزیس ان کو سٹائمی کیسا کرنا بولکہ یہ کچھ ایک طریقہ ہے نینٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس میں آکے ہیں ان کو جو پروکلمنیشن دے دا لے ہمارے انلائٹنڈ مفتیز ان کو لے جا کے کوئی سے چلے میں دالنا سمجھ نہیں آتا مجھے یہ لوگ پیسے دال لے چھوپے جا کے گرے تھے نا طلاب میں ایسے جا کے گرے ہمارے لوگا اس میں کس کی کلپیویلٹی ہے مفتیان کی نئے ہے کیا سیدھا رہا ہے سیدھا رہا ہے ابھی جو چل رہا ہے اولما اکرام ہمارے جو حدیث میں ہے anbya کے وارس ہیں وہ ہمارے لے رہنما ہے we need we cannot survive without the guidance of our oolema اکرام unfortunately کیا ہوا کی کچھ علماء کچھ شہر کے کچھ علماء اور شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو کی انہوں نے فتوہ بھی دیا کی آئیمے میں جا کے انویسٹ کرو کیونکہ فتوہ اس کے لئے نہیں ہوتا فتوہ یہ جائز ہے حرامے کا فتوہ ہوتا یا کر سکتی نہیں کر سکتی تو بٹ مسئلہ کیا ہوا انہوں نے فتوہ نہیں دیا ہاں بس انہوں نے یہ کیا کی ایک اچھا ادارہ ہے غریبوں کے لئے بہت محنت کرتے ہیں کرتا ہے اور فلا فلا اچھے کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دکھائی دیئے وہ ان کے فنکشنز میں ان کے پروگرامز میں اور ان کے جلسوں میں ہاں وہ وہ تو وہ خود ہی آنسر کریں but that is the unfortunate وہ وہ اس کے پرسیپشن کیا ہوا پبلک کو جیسے ابھی میں شوق کہاں کہاں سے کہاں گاؤں سے لوگ انویسٹ کی ہیں آندھرا سے کرناڑا گاؤں سے لوگ آ کے کتنے لوگ پیسے دیئے ہیں تو وہ شاید پیپر میں دیکھتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ فلا حضرت جو بڑے حضرت ہیں ان کے ساتھ یہ بندہ ہے تو it created the perception کیونکہ ان کے پاس financial literacy نہیں ہے جانچنے کے لئے کہ this is halal that is the first thing and then second 36% وہ تو کم great تھا اس کا پہلے اور زیادہ دیتا تھا that is too much if you ask me نہیں اگر مجھے یہ یقین تھا کہ یہ halal تھا میں میرا گھر بیچ کے پیسے ڈال دیتا ہوں کیونکہ ایسا ریڈن کھاں ملے گا آپ جی 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 ایسی بہر ٹا جی جی موسیق Plate Arc موسیق난ے موسیقے اس میں گولڈ سلور ہے تو ان کموڈٹیز میں بہت سٹرکٹ رولز ہیں کھریدنے بیچنے کا ایک تو آپ فیوچرز ٹریڈنگ نہیں کرتے خالی سپورٹ آپ کر سکتے ہیں اور آپ ایک مجلس میں اس کو کرنا ہے یہ کموڈٹیز کا اور ہاتھ بدلی بولتے ہیں ایسا آپ کو کرنا ہے اور وہ بیچ نہیں سکتے جو آپ کے خبزے میں نہ ہو یہ سارے رولز ہیں تو میں نے جو علماء اکرام کو پیش کیا ایک پیپر اس کے بارے میں ایک سوال یہ بھی تھا میں نے کیا کیا کچھ انویسٹروں کو میں نے ملا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو کتنا کتنا ریٹرن ملا سب کا ریٹرن میں لیا اور تقریباً سیم ہی تھا وہ ایسا میں کچھ تین مہنے کا اور میں نے روز کے گولڈ ریٹس نکالے نسی دی ایکس جو ہمارا انڈیا کا جو گولڈ ریٹس دکھاتا ہے اس کی ویب سیٹ میں میں ہر مہنے کا ہر دن کا ریٹ آتا ہے اوپننگ کلوزنگ تو اس کا گرافز میں نے نکالا اور اس کے ڈیٹا بھی معنی نکالی تین مہنے کے لئے تو میں یہ قویشن کیا کہ کچھ مہنے ریٹ کم بھی ہوا اور ایک مہنے میں بڑا بھی لیکن اتنا نہیں بڑا تو میں یہ قویشن پوچھا تاکہ آپ پلیز آئے میں سے پوچھے کہ یہ مہنے میں اس نے گولڈ کپ خریدا اور کپ بیچا اور کتنے بار خریدا بیچا تاکہ میں یہ کلکلیٹ کروں کہ اس نے یہ جو تری پوائنٹ جو بھی ریٹرن دیا تھا فور پرسنٹ اس مہنے کیسا ملا اس کو کیونکہ مجھے یہ ڈیٹا سے تو سمجھ میں نہیں آرہا اور آئے میں کیا کرتا تھا تو یہ جواب مجھے نہیں ملا لیکن پھر اس کے بعد آئے میں کا اپ ہوتا تھا اپ اور ویب ویب لاغن ہوتا تھا تو ویب سائٹ میں کسٹمر انویسٹرز اپنا یوزر نیم پاسفر ڈال کے اپنا اکاؤنٹ ڈیک سکتے تھے تو اس نے ایک سافٹ ویر بنایا اس کے لیے تو ایک انویسٹر دوست کو میں نے بلایا اور میں نے کہا آپ لاغن کیجئے مجھے دیکھنا ہے آپ کو کیا انفرمیشن ملتا ہے اس میں تو جب انہوں نے لاغن کیا تو اس مہنے کا پروفٹ اس کو ملا ایف آئیم کریکٹ اس نے پچاس ہزار روپے انویسٹ کیا تھا تو تقریباً ایک تاؤزن فائن ہنڈ ملا تھا اس کو پروفٹ اس منت کے لیے تو اتنی مزے یعنی اتنی ہسنے ہسنے والی بات ہے آئے میں نے کیا دکھا ہے اس کو جو وہ وہ شیٹ میں کی پروفٹ کالکلیشن شیٹ میں کی وہ اس مہنے کی پانچ تاریخ میں وی ایف پرچسٹ 50,000 ورٹ آف گول جس میں 40,000 42,000 اتنے گرامز کا گول ہے اور 44,000 اتنے گرامز کا گول ہے اور 6,000 میکنگ چارجز اور 25 آدمان کو ہم نے اس کو بیج دیا ریٹ یہ ہے تو آپ کو 44 میں سے 44,500 کو بگ گیا میکنگ چارجز وہاں پہ 6,000 یہاں پہ 7,000 ہے یہاں 7,000 ہے تو تو ٹوٹل پروفیت آپ کا 45,000 ہو تو میکنگ چارجز میں اس نے پلے کیا تو یہ تو تو جس آرٹیفیشل نا اتنے گرامز اور کسٹومروں کو کسٹومروں کو انویسٹروں کو سوچنا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا آپ کو 3% آتا ہو سوچنا چاہیے تھا وہ وہ جی 10% آپ کو سستہ ملے گا دوبائی میں کیسے ہو سکتے اب یہ تو ہم پڑھتے جو بھی سماغل کر کے آتے وہ پکڑ جاتے جی یہ مجھے ہیرہ گول یاد ہے بہت یہ پوائنٹ یوز کرتی تھی اور اپنے سیمیناروں میں ہم ڈسٹ مانگ آتے یہ سب فالتو چیز اگر اگر اتنا آسان تھا تو سب کرتے اور آپ کو انڈیا میں چند لوگ گول امپورٹ کر سکتے ان کو پاس لائسنس ہے ای تنک ای بولتے ہیں اس کو ایک تو بولین بینک ہے اس میں بھی جیسے نوو سکوشیا بینک ہے دو تین بینک ہے ان دے آر سم بگ ٹریڈ موسیقی بھی آئے مانسور بولتا تھا اس کا پریزنٹیشن تھا جو اس کے فیس بک میں ہے کہ ہمارا پیسہ ہے اور سیوٹ پیسے کا ہے اور جگہ میں نے پڑھا کہ 70% ہمارا ہے اور 30% ان 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 وی بولتا تھا نا اور یہ بھی بولتا تھا کہ میرے پورے دوسرے جو بزنس آہیں یہ ہمارے پیسے ہیں ان وی سیفت گول بزنس میں لگ رہا ہے میں سیفت ہے بزنس ہے پورا پورا ایک سٹوری ہے پونزی سکیم میں آپ کو سٹوری بنانا ہے پیسے آنا ہے بس آپ کو بھی دیر ہے آپ جی 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 مجھے کون سے فرم ہے بتائی سٹوری ہے وہ نیوز آ رہا ہے لیکن ایک ایک سی ایک فرم ہے سی اصل فرم نہیں ہوتا ہے سی ایک سی ہوتا ہے آپ کچھ فرم میں پانچ سی مل کے بناتے ہیں پٹس یہ اوکی اس فرم کا نام بی سی ایک نام ہوتا ہے فلا جی راکیش موہن کمپنی راکیش بھی ایک سی ہوتا موہن بھی ایک سی ہوتا تو یا ان کے نیشیل سے بانتا ہے وہ ہی سے لگتا ہے اگر فیک نہیں ہوتی تو اس کا پی دیف آتا ہم کو اور اس رہتا سی دیو ڈیٹیل سے جائیں گے ڈیٹیل سے پوچھتے بھی م منصور ڈیریکٹر ایڈیٹیفی کشن ڈیریکٹر 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 کمپنی کھولتا جب پارٹنیشپ فرم کے لابا لیل پی یا پی وی لیم چاہیئے تو اس کا ڈیریکٹر ہے تو پورے کمپنیز کی رسائیں گے تو یو سی ڈیوی بھی ہم سوالات ان سے کرتے ہیں جب ہم ان سے مل داتے ہیں which is your entity تو وہ ہر بار کچھ نہ کچھ بولتا تھا کہ i have changed from i am i was a partnership now i'm going for public because in public limited i can take as many investors پھر اس نے بتا نہیں i have now changed to llp because llp it is better i will i will make them shareholder in my in a partner in my profit and loss وغیرہ وغیرہ تو جاہر بات ہے کہ اس نے بھی کچھ loopholes he found out but the point of the matter is what he was doing was collecting deposits so sir sir for any government organization to investigate this there are certain constraints KPID cannot yeah so it cannot investigate certain companies this falls under what definition so look the thing is ابھی کیا ہوا ہے کہ i think revenue minister نے بتایا کہ rbi نے بتایا کہ اس کو investigate کرو تو state government نے کہا کہ شاید could be wrong کہ یہ KPID کے نیچے نہیں آتا کیونکہ یہ deposit نہیں ہے یہاں پہ شیرولڈر بنا رہے ہیں پارٹنر بنا رہے ہیں profit and loss دونوں میں شریک کر رہے ہیں تو یہ تو clearly wrong ہے کیونکہ اس کا مقصد تھا deposit لینے اور ہمارے اصل میں رگولیٹر سٹرونگ نہیں ہے ایک رگولیٹر بہت مشہور ہے سی بھی سیکیورٹیز ایک چینز بورڈ اینڈیا اور ان کے آپ ویب سائٹ میں دیکھیں گے کلیکٹیو انویسمنٹ سکیم کو وہ رگولیٹ ان کو کرنا چاہیے تھا تو لیکن ان کے انفرسمنٹ کی بیلیٹی اس دیفنیٹلی بھی تو ان کو کاشن کرنا تھا ریوی کو بھی اوور سائٹ ہے بہت حمدللہ ابھی کیا ہوا ہے کی لوگ سبا میں ایک بل پاس ہوا نا فیبرری میں ان اللہ you know the deposit schemes unrecognized deposit schemes کو کنٹرول کرنے کے لئے with a criminal offence اور جیل بھی ہوگی ایسے لوگوں کو جو deposit لیتے ہیں complaint آیا گیا تو تو i think government is waking up don't get don't get caught in the LLPs آپ چاہے LLP ہو sole proprietor ہو آپ private limited ہو آپ public سے جو پیسے لیں گے na companies act that governs the private limited companies and public limited LLP act you can not take deposit from people what i have understood i have read that ordinal this is outside the puffy of the tag that was after in the wake of shardha scam that he found loophole LLP company is not governed by companies act LLP n hi to companies act me you will deposits to you you can get to how director loan and public loan and in 2013 companies revised I think 1956 was in 2013 revised and it was strict you have to pay away from public and director loan it became bit tough there were lot of rules added but LLP was out of the purview تو لپ میں کچھ لپولز تھے لپ ایک بھی ہے بہت وہ 2009 میں انٹروڈیوز ہوا ہے تو اس میں ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے وہ ایک تو اس میں لپولز تھے تو لپ کو استعمال کیا بہت وہ بھی کام نہیں آیا لیٹر آن اس نے کیا کیا اس نے کریڈٹ کوپریٹو سوسائیٹی کھولا اب کریڈٹ کوپریٹو سوسائیٹی ہی سٹیٹ گورننٹ کے نیچے آتا ہے ہر سٹیٹ میں ایک نو نو انڈیا کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ربی آئی اس در ربی آئی بانک کو پر کرتا ہے اور جو سی کیورٹی کمپنیز ہیں جسے موتیل فنڈز، انویسمنٹ بانکس اور آپ کے جو ونچر کیپٹل کمپنیز کو سی بھی پر کرتا ہے اور آپ کے جو سٹیٹ گورننٹ they have divided the role of intermediation so state government آپ کے cooperative society کو regulate کرتا ہے اور آپ کے جو chit fund companies جو ریجسٹر ہیں ان کو regulate کرتا ہے اور منی لینڈرز کو جو لائسنس منی لینڈرز بھی ہوتے ہیں ان لائسنس بھی ہوتے ہیں credit cooperative society is like a bank like a cooperative bank with lesser powers وہاں پہ آپ لائسنس آپ بھی لے سکتے ہیں میں بھی لے سکتا ہوں لیا وہ ایک ناٹک تھا وہ بھی ایک ناٹک اس لئے تھا کیونکہ اس کے اوار پریشر پڑھ رہا تھا تو کچھ لیجٹ successes حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اس کو پیمنٹس لے نا تھا پبلک سے ایس ناٹک اس کی کے بارے لیکن اس نے اس کے باہر لیا تھا اور اگر وہ کوپیٹی سسائٹی کے تھو ہی وہ اس نے کانٹریکٹ بنا کے انویسٹر کے پیسے لیا ہے تو دیار دیپوزٹرز ہاں ان کو ایک ٹوکن شیئرولر بنائے گا بیکز ان اکریٹ کوپیٹی سسائٹی only the members شیئرولرز can you can take deposits تو وہ تو ایک شیئر بیج دیں گے آپ 10 شیئرز 1000 روپیز کے باقی 1 لاک 2 لاک جو انویسٹ کریں گے دیپوزٹرز کرنٹ اکاؤنٹ بنائیں گے یا سیونگ کاؤنٹ یا فکس ٹیپوزٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ فکس ٹیپوزٹ لیکن لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کریڈ کاؤنٹ سیٹی سے جو ان کو ریٹرن مل رہا ہے وہ کہاں پہ لگا رہے ہیں ان کو تو لون دینا چاہیے لون میں جو ان کو جو انٹریس پہ دیں گے اب یہاں پہ اسلامی طریقہ کس کو پتا ہے جس میں آپ نفہ کما سکتے ہیں وہ ایک ایسے دے ہیں انہوں نے کنتے ہیں کامUL مشکل ہوتا ہے بزنس نہیں تھا اور آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ گولل سلور ٹریڈنگ سے میں انویسٹرز کو دے رہا ہوں تو ویرز ایک ویسٹن آئی ایم ایجویلز یا فرنٹ لائن فارمسی اور وہ بزنس کو آپ سٹینڈالون انلائز کریں گے کوئی راکٹ سائنٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جولیری اسوسیشن یہاں بینگلور میں جولیری اسوسیشن ہے اس کا لیٹر میں پاس ہے اس نے واتس اپ میں آیا تھا وہ کی انہوں نے ایم اے کو لیٹر لکھا تھا ایک ورننگ لیٹر کی آپ کیا کر رہے ہو آپ کے سکیم سمجھ میں نہیں آتے زیرو پرسنٹ میکنگ چارج ویسٹیج وغیرہ آپ مارکٹ کو خراب کر رہے ہیں پلیز آپ آنسر کریں مجھے شک ہے کہ آپ کوئی آہ کوئی میری ایلیگل کام کر رہے ہیں تو اس نے ایم اے میں بھی ایک منصور نے بھی ایک ایسا لیٹر لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا چھانی یہ سب جیلسی ہے بگرہ 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 پوائنٹ یہ ہے کہ زیرو پر سنٹ میکنگ چارج ویسٹی چارج میں جوالی بزنس کیسا چلے گا میرے کچھ دوست ہیں جو جوالی ہیں ان کو پوچھے تو وہ بولیں گے کہ آہ ہوتاو میکنگ چارجوزی نکس بیان آٹ سروائی دت ایسا ہوا رویی ایسا ٹار ریٹر ڈا 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 جب ہم ان سے ملتے تھے وہ جو نولیج نہیں رکھتے تھے اس کی بھی نولیج بہت کم تھی اسلامی بینکنگ فائننس اور بزنیس نہ وہ فائننس گریجویٹ تھا یا کوئی اچھی کالج سے تھا پتہ نہیں اور جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہاں جو لوگ تھے وہاں جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہاں جو بیری بیسک پیپل اہ وغیرین فیدی ویڈی ویڈی یوہاں جو بیری بیسکی پر آی بیسک سراہ ویڈی جو سارده دکھ لیجے ساہرہ سکم ہوا ساردھا سکم ہوا روز و ویلی اسکم ہوا اگری گول ہوا ہاں سٹی لمزین ہوا آپ ان ان انویسیڈور کو جا کے پوچھیں کتنا ملا ان کو that will give the answer why only we focus on these halal ponzi schemes like ambident ala یہ کیا ہے ima اور برا halal کے وجہ سے لوگ ڈیوب ہو گئے but ultimately ان کو ریلیف ملنا ان کو واپس پیسے ملنا for the government they are like ponzi schemes تو ہزار ہوں ہیں انڈیا میں ابھی چل رہے ہو اور گرے ہیں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے جو حلال بول کے چل رہے ہیں پونسی سکیم تو دھونے میں مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے مل جائیں گے کہیں پہ بھی but حلال بول کے میں پیپر میں میں شوق ہوتا رہا روز نہ کچھ نہ کچھ ابھی سنا کی تمکور میں کچھ کمپنی تو تمکور میں کمپنی میں کمپنی تمکور میں کمپنی بھاگ گیا لے پہلہ بھی سای دے��نا پڑے گا حلال اسلامی from the investment side کیونکہ آپ economics کو لے لے economics مدر ہے اس کے نیچے آپ کو banking آئے گا finance آئے گا investments آئیں گے savings آئیں گے ہاں یہ سارے چیزیں آئیں گے یہ you know everything is related to economics تو but where do people lose money investment میں lose کرتے ہیں finance میں لوگ institutions آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہاں cheating کا beating کا نہیں ہے لیکن IMA میں finance میں بھی لوگوں کو چیٹ کیا یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ اس نے gold loan company شروع کی اور دیکھو وہاں پہ بھی کیا آخر لگائے اس نے کیونکہ normally gold loan companies جو interest based حلال نہیں ہے جو بڑے بڑے جیسے مانا پورم اور موتھوت finance وغیرہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا gold pledge کرنا ہے وہاں پہ as a thing as a pledge collateral اور اس پہ آپ کو 70 to 80% loan to value LTV وہ آپ کو loan دیتے ہیں supposing آپ 60% is the benchmark you're right I think RBA recently asked them کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ grow کر رہے تھے تو RBA نے اس کو کم کیا but some still give 70% I've heard تو آپ نے 1 lakh a loan gold رکھا وہاں پہ آپ کو 70,000 کا interest based loan دیں گے آپ جس کو آپ کو ادا کرنا ہے 10 lakh of it they give you the value of the gold is 10 lakh they give you 70 7 lakh اچھا IMA نے کیا کیا اس نے یہ کہا کہ we are giving interest free loan آپ اپنا 10 lakhs ka gold رکھو اور شاید 5 lakhs 50% ہی دے رہے ہوتے یا اس سے کم اس سے کم اس سے کم 50% سے کم 4 lakhs 4 lakhs دے رہے اور کچھ معمولی سا سا 12% somebody told میٹر is very less but even that 3 پرسن اچھا یہ بھی حلال نہیں ہوا کیونکہ اس میں علماء کا زہدر جو فیصلہ ہے گول لون میں سرویس چارج لینا جیسے لاکر فیز وغیرہ کے لئے یہ غلط ہے صرف ملیشا کے کچھ علماء اس کو ملیشا اور انڈونیشا کے کچھ علماء اس کو ok کیا پورے دنیا کے اکسر علماء اس کو allowed نہیں کیا لون is a loan to take a service charge for a loan it's wrong کیونکہ آپ یہ بھی بولیں گے نہیں یہ ایکسپینس ہے یہ administrative expense وغیرہ آپ اس کو اسٹیمیٹ کیسا کریں گے تو اسلامی فائنانس کے الگ طریقے ہیں مرابحہ مشارکہ ایجارہ استثنہ سلام یہ سب کئی اس کو explain کرنے کئی ٹائم لگے گا but i will not go into that so they do people there also کیونکہ لوگ میں نے ایک investor سے ملا وہ actually investor نہیں تھے investor بھی تھے 2 یا جیسے یا جیسے 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 سنا کہ اس ویکیو اس میں انہی کو admission دیا جا تھا جو invest کرتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا چلتے ہے the more you dig in the more it get get it یہ жوک یا زیادہ رہے ہیں انہ they really got Yeah this is the man now when I saw Saif sahaf in the TV debate normally I don't picks anyone but someone told me it is an Islamic expert I grabbed him I said to I have to meet him I called him up and he was kind enough to respond and I am very happy that he came here this is موسیقی اس میں آپ کو پتا ہوگا فران بھائی سی پیپل بولتے ہیں امانت بینک امانت بینک تو اسلامی نہیں تھی تو اس کو چھوڑو it was a run by muslims وہ الگ بات ہے but it was not halal they didn't say they were halal they were interest based institution لیکن انڈیا کی history دیکھیں گے کونسی schemes یا fraud companies تھے شروع سے ڈیلی میں الفالہ تھا i think in the 80s چنے میں المیزان کر کے تھا bangalore میں you know definitely it was a failed institution called alameen financial services okay that was uh that was a nbfc یہ سارے companies کو rbi سے nbfc license ملا ہوتا اس وقت nbfc licenses ملنا بہت آسان تھا 80s اور 90s میں تو یہ سارے collapse ہوئے اور کئی لوگوں کے پیسے چلے گے تو یہ history ہے but ponzi company ان کو بولنا i don't know how true but وہ وہ fail ہو گے ان کا failure ہونے کا مقصد یہ تھا a lot of them that they were not sensible in their investments انہوں نے کیا کیا انیسٹر کا پیسہ لے کے پورا ریل اسٹیٹ میں دال دیا سمجھو اور ریل اسٹیٹ کریش ہو گیا market illiquid ہے asset تو everything was there was a run on their institution یہ depositors بولے پیسہ دو اور پیسہ کان سے دیں گے assets are illiquid تو وہ لوگ collapse ہو گے it went to court وغیرہ so these institutions have come they were also marketed as halal but nbfc is halal and the law that time was less stringent you could do these things you could buy properties but they were not sensible ان کو risk management پتہ نہیں تھا کہ آپ پورا پیسہ illiquid asset میں دالیں گے تو پھر definitely پراول ہوگا آپ کو divide کرنا ہوگا but these type of ponzi company that came with heera gold and ima and all these guys this is a totally different animal i mean but people hopefully inshallah یہ پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ 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 آپ پر پیسہ so we should focus on that but then yeah the danger is if you push it too hard which we are pushing too hard and inshallah you know that truth should prevail but if you put it push it too hard lot of our fellows will come out of it that is also a danger you know anyways we can't bother about that you know people this poor victims should get back their money but mije سب سے ہی 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 سب سے بڑا اچھا elaborate کیا explain کیا شریعہ بورد میرے خیال سے جیسے آپ نے کہا کہ regional all india label پینے بانگر میں ہی رکل آپ یہ بنا نا ہے سب سے we will we will request your help they will oblige they will oblige now i would like to say one thing here i have no faith in i'm sorry to say this you know there are a lot of very good ulemas and muftis most of them i believe are completely misled and you know driven by their own creature comforts we have to catch hold of somebody some very nice ulemas at least four of them and experts like him lawyers and you know who not we should form a team so that we can guide the community right now there is no beacon light for the community there is nobody to guide them in the political field financial field for for that matter even any field so it is time that all of us at least bangalore centric to humme pale start-off karna bilkul sir our ic experts would come there are some young muftis and even senior muftis but especially the young see the youngsters her field mein aage badhre and you can't expect the old people to get to know about the latest things young muftis young alims alhamdulillah i have seen in india now they are going and educating themselves on first of all they are learning english they are reading about business they are learning about financial transactions practically but practically they are understanding and we're applying i personally know four or five of them inshallah i'll be happy to he's he's an expert this will need a convener inshallah we will all take i will maybe i will take the initiative i will we will go and meet few muftis and that is that is form a ragtag sharia board for starters i will talk to the leaders also you know that will be i think that is a very good thing we should have a sharia board even if it is not legal it legality in the sanctity we should do that as i will try and do that so that we have come forward for ime fiasco i think we should we can't sit on our hands we have to do something now we have to catch this fugitive we should be declared as a program offender fugitive we should go we should go after him and we should nap him and see that whatever can be done police co uske saad we contact hai no 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 how can the bird fly out of the cage if the cage is police then actually we are what we are connoting is the police is also involved no no i don't think so the police is in karnataka is very good especially bangalore police ka hai is mein i know the police officers personally they are extremely efficient very good officers and i don't think that has happened there's just a canal it shouldn't be believed thank you thank you faran sir great great job thank you very much oh 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 oh